موسیقی موسیقی آج پورا ایک ہفتہ گزر گئے سنیتہ نمو سے کپرے سلوائے تھے اور کہا تھا باجی میں پیسے آکے دے جاؤں گی کب سے اس کی انتظار کر رہی ہوں آئی نہیں آج سوچا مل کے ہی آ جاؤں بھئی ہم بھی ضرورت من ہوتے ہیں اگر ہم کپرے سی رہے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہے یہ کوئی ہے تو مدہار پر کام کروالو پر پیسے نہ چکاؤ ایسا بھلا کون کرتا ہے ماں تو مجھ سے کہتی کہ ایڈوانس پریمیڈ لو پر میں کیا کروں لوگ منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں ابھی ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے آپ سلائی کر دو پھر ہم پیسے دے دیں گے آپ مجھ سے جھوٹ پھر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کپرے دے دو ہم کل آ کے پیسے دے دیں گے میں کتنی بار دھوگا کار چکی ہوں مجھے عقل ہی نہیں آتی کوئی مجھ سے پیار سے بات کرتا ہے تو میرا دل پگل جاتا ہے ماں مجھ پر کتنا غصہ بھی کرتی ہے اگر میں سلائی کرائی کرتی ہوں تو مجھے شوق تھوڑی نہ ہے میرے ضرورت ہے مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے میرا گھر کرائی کا ہے میرے بچے اسکول جاتے ہیں جب سے میرے حضبن راہول جی کی ٹیٹ ہوئی ہے میرے سسار والوں مجھے گھر سے نکالتے ہیں میں تب کے ماں کے پاس رہ رہی ہوں ایسا بھلا لوگ کیسے کر لیتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کتنے مجبور ہیں جب سے میں سلائی شروع کیا میں کمر کی مریضہ بن گئی ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں سلائی کرنا چھوڑ دو اگر میں سلائی کرنا چھوڑ دوں گی بیتے ہسائیں سے اللو بنا دیتے ہیں اور ہم بین کی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے اب تو سلائی کرنا ہی کرنے سے میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا بچوں کے اسکول کی فیس بھی میرے اوپر چل گئی ہے ساتھوں مجھے کوئی اور پارٹ ٹائم کام دھوننا پڑے گا کروں تو کیا کروں میں یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہر کام میں دھوکہ ہے ہر کام میں فریب ہے لوگ کی ابنی سوچتے کہ ہم غریبوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم غریبوں کا پیسہ مارکی کہاں جائیں گے کہیں نہ کہیں نکل دی جاتا ہے ایسے لوگوں کا پیسہ چلتے چلتے بھی تھک گئی ہوں جو سنیتا نے ہم نے گھر کا ایڈرس بتایا ہے لگ تو مجھے وہی کر رہا ہے جا کے پوچھتی ہوں اگر سنیتاں مل گئی نہ تو آج اس کو نہیں چھوڑوں گی اور آپ سے ادھاری پر کام بن ہم سے سلائے کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے پیسے بھی کارٹ لیتے ہیں انسانیت ختم ہو گئی لوگوں میں آج کل جب بھی میں ان لوگوں سے بولتی ہوں کہ تھوڑے سے پیسے بڑھا دو تو منع کر دیتے ہیں اور ٹیلروں کو مہنگی مہنگی داؤں میں دے دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹیلر ہیں بڑے بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے اور ہم گھر میں اپنی کمر پھوک رہے ہیں پر کپڑے تو مجھے بہت مہنگی مہنگی سلواتی تھی آخری ماچا کہے مجھے پتہ لگانا ہوگا میں جاتی ہوں اندر اور دیکھتی ہوں چل کے آرہے کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ سنیتہ مجھے سستے داموں میں کپڑے سلواتی ہو اور بھار جا کے مہنگی داموں میں بیشتی ہو اپنا پروفٹ رکتی ہو کچھ تو جک پر ہے بیٹا اتنے غریب گھر میں کہتے ہیں میری کپڑے تو کوئی نہیں پہن سکتا گھر کا حال تو کچھ اور ہی بیان کر رہے مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ آخری سنیتہ کا چکر ہے کیا دیکھنے تو بہت سیدھی سادھی بھولی بھالی سی لگتی تھی لیکن ماں صحیح کہتی ہے کسی پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہیے میں ہی بے وکوف ہوں ہر کسی پہ یقین کر لیتی ہوں ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی ہوں اپنے سی بھولپن کی ویسے میں دھوکہ کھاتی ہوں آج کا میرا پورا دین سنیتہ کو جھوننے کے چکر میں ضائع ہو گیا مجھے کتے سارے کپڑے سینے کتے سارے آٹر آئے ہیں میرے پاس اگر میں نے وہ پورے نہیں کیے تو سب باجیاں مجھ پر غصہ کریں گی پتہ چلا غصے میں آگے کام بھی چھوڑوا دیں پھر مجھے اپنی کپڑے نہ دیں سینے کے لیے چلا پھر جلدی سے یہاں سے فارق ہوں آپ پھر واپس لوٹ ہوں جس سارے کپڑے بھی تو سینے نا مجھے گھر جا کے اگر سنیتہوں مجھے سارا ساتھ پتا دیتی تو کیا میں کپڑے سینے سے مانا کر دیتی میں ایسے تو نہیں ہوں پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا یہ کپڑے وہ اپنے پہنے کے لیے سلوہ رہی ہے ہیلو ہیلو اندر کوئی ہے ہیلو ہیلو کوئی آباس کیوں نہیں دے رہا ہیلو کوئی ہے دوازہ بھی کھولا ہوا ہے پھر کوئی اندر نظر کیوں نہیں آرہا ہیلو کوئی ہے بیٹا اندر آ جاؤ میں اندر ہوں میں چل پھینے سے کاسیر ہوں آ جاؤ اندر یہ آباس تو کسی انکل کی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے سنیتہ کی پاپا ہوں بیمار ہوں پر سنیتہ نظر کیوں نہیں آرہی سنیتہ کہاں ہوں تم سنیتہ یہاں تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آرہا آباس دے دیکھیں میرا گلہ سک گیا سنیتہ کہاں مٹا بات میرے انتظار کرو آتا ہوں بڑا ہو گیا انا اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے سنیتہ کی بچی کی وجہ سے میں نے اس کے فادر کو دشتر کیا شاید انکل زیادہ بیمار ہے ایسا لگا تھا میں نے انکل کی نیند خراب کر دی کیا کروں انکل آپ کی بیٹی نہیں مجھے پرشان کیا ہے سارے کپڑے سلوائے اور بھاگ گئی انکل آئیم سوری کہ میں نے آپ کو پریشان کیا پر انکل میں کیا کروں آپ کی بیٹی نے مجھے ادھار پر کپڑے سلوائے اور بھاگ گئی انکل میں آپ سے پوچھنا ہی بھول گئی سنیتہ آپ کی بیٹی ہے یہی رہتی ہے وہ بات درسلی ہے کہ اس نے مجھے بہت سارے کپڑے سلوائے اور کہاں میں آپ کو بات میں پیسے دے دوں گی اور پیسے نہیں دیئے اور غائب ہو گئی کب سے میں اس کو انتظار کر رہی تھی پھر آخر خائم انہیں گھر سے نگل کے آنا پڑا بیٹا سنیتہ اس گھر میں رہتی ضرور تھی پر وہ میری بیٹی نہیں تھی وہ تو میری گھر پر رینڈ پر رہتی تھی ایک ہفتہ ہوا ہے وہ میرا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے انکل آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے مجھے سارے کپڑے سلوائے تھے میں کیا کروں بیٹا اس کا تو کہاں ہی یہیتہ وہ کپڑے سلوائے تھے اور بھار جا کے بھٹیک پہ بھی بھیجتی تھی اسی سے تو اس کا گھر چلتا تھا پر انکل اس نے میری پیسے نہیں دیئے اس نے مجھے سارے کپڑے سلوائے کہا ایک ہفتے بعد آ کے پیمنٹ کر دوں گی اور جب سے میں اس کو کال کر رہی ہوں وہ تو پتہ لگا کہ میں یہاں پہنچی ہوں انکل کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اب کہاں رہ رہی ہے انکل میں کیا کروں مجھے بچوں کے سکول کے فیس جمع کروانی ہے اس میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نہیں جانتا کہ وہ اب کہاں رہ رہی ہے وہ نے تو میرے بھی ایک مہینیہ کرایا نہیں دیا تب ہی میں نے اس کو گھر سے نکالا بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتا تمہاری مدد ٹھیک انکل میں چلتی ہوں اگر آپ کچھ بھی پتا چلے نا تو میں آپ کو اپنا فون نمبر دے جاتی ہوں آپ مجھے کال کر دیجئے گا ٹیکے بیٹا آپ مجھے اپنا نمبر دے جاؤ جیسے مجھے سنتے ہو کچھ بھی پتا چلے گا میں آپ کو کال کر دوں گا آپ آ کے اس سے مل لینا اب جو ہونا تھا انکل بہتا ہو گیا ہونی کو تو میں نہیں بدل سکتی انکل میں نے آپ کو تکلیف دی اس کے لیے میں آپ سے ماترت چاہتی ہوں انکل اب میں چلتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بیٹا آپ کا اسے سنیتا پہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا انکل میں کیا کرتی اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے کپڑ دے دو میں تھوڑوں دنوں پیسے دے دوں گی میں نے اس کی بہت کا یقین کیا بیٹا آشکل کے دور میں اپنوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے تم نے ایک پڑھائی پہ یقین کر لیا تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا یہ سوچ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے کوئی بات نہیں انکل کہتے ہیں تھوکر کھا کے انسان سکھتا ہے شاید اس سے میں کچھ سکھ جاؤں سنیتا نے میرے ساتھ بلکل اچھا نہیں کیا اس نے مجھے دھوکہ دیا میں کب سے انتظار کر رہی تھی کہ جب مجھے پندرہ ہزاروں میں ملیں گے بچوں کے فیس جمع کرواؤں گی پھر میں بچوں کے نئے کپڑے بنا دوں گی اور وہ دھوکہ دیکھے بھاگ گئی سنیتا تم کبھی خوش نہیں رہو گی تمہیں غریب کا حق مارا ہے سنیتا سنیتا میں تمہیں بات پر وشواس کیا تھا تمہیں میرا وشواس گھاٹ کیا ہے اب میں کیا کروں کہاں ڈھونوں میں سنیتا کو سنیتا نے میرے ساتھ کہ تبارہ دھوکہ کر دیا مجھے ادھاری پر کام کرنا ہی نہیں چاہیے امہ کہتی تھی پھر میں کیا کروں لوگ مجھے پیار سے بات کرتے ہیں تو میں پیگھال جاتی ہوں اس نے مجھ سے بھلا باجی مجھے کپڑے دے دو میں ایک ہفتہ میں پیمنٹ کر دوں گی تو میں نے بولا بھی تو بچوں کے سکول فیس جوان کروانے میں ٹائم ہے تو میں نے اس کے بات پر یقین کر لیا پر وہ تو بھاگ گئی سارے کے سارے پیسے لے کے میرے وہ تو میرے زیادہ پرانی کلائنٹ بھی نہیں تھی ایک دو ہفتے پہلے ہی میرے پاس آئی تھی میں نے کیوں اس کے بات پر یقین کیا مجھے اس کے بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا اب میں کیا کروں کبھی کبھار تو میرے دل میں آتا ہے کہ میں کپڑے سینہ چھوڑ دوں پھر میں سوچتا ہوں مجھے دور کوئی کام بھی نہیں آتا میں کیا کروں آخر کار مجھے کپڑے ہی سینے پڑتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کم پیسے دیتے ہیں اس میں بھی ہمارے کلائے سے مار لیتے ہیں پتہ نہیں میرا کیسا نصیب ہے میرا پھورا بچپنی غریبی میں گزرا پہلے میں نے ماں کو دیکھا ماں کپڑے سیاہ کرتی تھی سلائی کرنے کی وجہ سے میں نے ہر وقت ماں کو بیمار دیکھا کبھی ماں کی کمر میں تکلیف کبھی گھٹنوں میں تو کبھی آنکھوں میں میں سوچتی تھی میں پڑھائی کروں گی ڈاکٹر بنوں گی پر ہم جیسے غریب لوگ کہاں ڈاکٹر بن سکتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھائی بھی تو مہنگی والی کرنی پڑتی ہے نا میں تو آج تو سکول بھی نہیں گئی اسی وجہ سے مجھے بھی کپڑ سینے پڑتے ہیں اور دیکھو لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں میرا نصیب تو ترخیر خراب ہے کہ جوانی میں ہی بیتوا ہو گئی میرا پتی مجھے چھوڑ کے چلے گیا اور دو دو بچوں کے سمیناری میری ہی گندوں پہ آگئی میں تو اوپر والے سے بس یہی دعا کروں گی کہ اوپر والا آگر بیٹی نہ دے تو ان کا نصیب پیتے آج میرا پورا دن سلنٹا کی ڈھونڈنے میں نکل گیا بچے بھی اسکول سے آنے والے ہوں گے جاگے کھانا پکا لیتی ہوں پڑا کے پوچھے کہ ماں کھانا نہیں بنایا تو میں کیا بولوں گی کہ بیٹا مجھے ٹائم نہیں ملا میرے بچے پورے دن پڑھائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں میرے بچے پڑھ لے کے ڈاکٹر بنے وہ ایسے کام نہ کریں جو مجھے کرنا پڑھ رہے سلائی کرائی میں جانتی ہوں سلائی کرائی کرنے کی وجہ سے میری کمر میں کچھ تکلیف رہنے لگ گئی ہے میری تو مجبوری ہے نا پر میں اپنے بچوں کو بچے فیوٹر دوں گی ان کو پڑھاؤں گی لکھاؤں گی ڈاکٹر بناؤں گی برات بھی بناؤں گی اپنے بچوں کو جلدی دکھانا ریڈی کرتی ہوں بچے سکول سے آنے والے ہوں گے مجھے باقی کپڑے بھی تو سلائی کرنے ہیں نا ان کو دیکھیں ان سے جو پیسے ملیں گے اس سے بچوں کے سکول فیجر مگروانی ہوگی سنیدہ کی بچی کو تو میں نہیں چھوڑنے والی میں پتہ لگا کے رہوں گی بس آس پر ادھارے پہ کام بن پہلے مجھے ایڈوانس دو پھر میں آپ لوگی کپڑے سی ہوں گی آپ لوگ اپنی پسند کی مشکل مشکل کام کرواتے جو ڈیزائن بنواتے جو میری پیمنٹ کے ٹائم پر بھاگ جاتے ہوں بھلا ایسا کون کرتے ہیں جب میں آپ کا کامیمانداری کے ساتھ کر رہی ہوں تو آپ لوگ میری پیسے دن میں ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہم غریب کیا کریں گے کہاں جائیں گے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہماری ضرورت ہے ہمیں پیسے چاہیے میں نے اپنے گھر کے بار کوئی فری فرنڈ کا بورٹ تھوڑے نہ لگائے کہ کام کروا پیسے نہ دو بھاگ جاؤ یہ اورٹی ٹیلر کو بہت زیادہ زیادہ پیسے دے دیتی ہیں اسے بحث بھی نہیں کرتی اور جو ہم گھر میں کا پرسیت ہے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں پہلے ہم سے پیسے کم کرواتی ہیں وہ بھی پیسے دیتی بھی نہیں بھاگ جاتی ہیں یہ میرے سر کتنی بار ہو چکا ہے شاید اسی کا نام زندگی ہے میرے پیارے پیارے ویورس اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیے تو اندزار کے اس بات کا جا کے سبسکرائب کر دیجئے تینکیو